موسیقی پنجاب میں کون وزارت لینے میں کامیاب کون ناکام مریم اورنگزیب کو پی انڈی انوارمنٹ اور فورس کا کلمدان مل گیا عظمہ بخاری کو انفرمیشن اور کلچر کی وزارت سونپی گئی خوش عمران نظیر کو محمر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ بلال یاسین خوراق فیصل ایوب کوکر کو سپورس کی وزارت مل گئی مجتبہ شجاور احمان کو وزارت خزانہ کا کلمدان تقویز شہدری شافح حسین کو محمر انڈرسٹریز کی وزارت دی گئی صبحی کابینہ میں پہلی بار سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو وزیر بنایا گیا رمیر سنگھ کو مائنورٹیز کی وزارت ملی کابینہ میں پڑھے لکھے نوجوان اور اہل لوگوں کو شامل کیا گیا ہے تجربہ کا لوگ بھی کابینہ میں شامل ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی حلف برداری تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا عوام کی دل سے خدمت کریں گے نواز شریف اور شہباد شریف کے خدمات کو نکال دو تو پیچھے ایک خندر بچے گا پنجاب کی عوام میری موٹیویشن ہے پنجاب اسمبلی کا ازلاس آٹھ مارچ کو طلب کیا جانے کا امکان مقصود نشستوں پر منطق برکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے صدارت الیکشن میں صرف حلف اٹھانے والے رکن اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان مقصود نشستوں پر منطق برکان سے حلف لیں گے الیکشن کمیشن نے خواتین کی انیس اور اقلیتوں کی تین نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہمارے ملک میں اب آئین محفوظ نہیں رہا ہمیں آئین کی اہمیت کو سمجھنا شاہیے پالیوانی ترزی حکومت میں مارشاللہ کی کوئی گنجائش نہیں جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فیض الرحمن کا وخلہ کنونچن سے خطاب بولے متفقہ آئین ملی میں ساکھ کی اہمیت رکھتا ہے یا آئین ایسے وقت بنایا گیا جب ملک ٹوٹ چکا تھا ضرورتی سمرتی ہے کہ ہم ریاست کی اہمیت کو سمجھیں رمضان نے جبان پیکش گھر کی دہلیس پر پہنچانے کا سلسلہ جاری لاہور ڈوین میں پانچ ہزار پچاسی خاندانوں کو گھر کی دہلیس پر راشن بیکس پہنچا دیے گئے چوبیس کھنٹوں میں تین ہزار پانسو چوالیس راشن بیکس مستحقین کو موصول کرائے کمیشنر لاہور نے اب تک کے عداد و شمار جاری کر دیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس محمد امیر بھٹی نے چھ جولائے دوہزار اکیس کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا چارج سنبھالا جسٹس محمد امیر بھٹی نے دو سال آٹھ مہینے بطور چیف جسٹس خدمات انجام دی چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیر قیادت تین لاکھ ستاسی ہزار سے زیاد مقدمات کے فیصلے ہوئے وزیراعال پنجاب مریم نواز کی سترہ پنجاب مہم ویسٹ کمپنیز اور میونسپل کوپریشنز کو مزید بارہ تاسک دے دیے کر تمام خراب ووٹر فیلٹریشن پلانٹس کو ٹھیک کروائے جائے کھلے میں انہول کور سیورش کا پانی کا فاتمہ اور نالوں کی صفائی کروائی جائے میکم بلدیات کی جانب سے مراسلہ جاری بچوں پر جسمانی تشدد کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا مطالبہ ایم پی ایس آر احمد نے پنجاب اسمبلی میں دو قراردادیں جمع کھرا دی دوسری قرارداد میں بچوں سے متعلقہ قوانین کے لیے رولز مرتب کرنے کا مطالبہ کیا مطلب میں لکھا گیا کہ بچوں کی بڑی تعداد جسمانی تشدد کے باعث تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتی ہے سی ٹیو اماراتر کی زیر صدارش چافک افسران کا اجراس منظم ٹرافک کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی اپنانے کا حکم چوک چوراہوں سے بھیکاریوں کے خاتمی کے لیے انٹی بیگنگ سکوار تشکیل سی ٹیو لاہور نے تجاوزات غیر قانونی پارکنگ سٹیمز کے خلاف کاروائی کا حکم دیا سائیکلنگ کے فروغ کے لیے الڈی اے کا مرکزی شہرہ پر سائیکلنگ لین بنانے کا پیسلہ مرکزی شہرہ کی بائیں لین کو سائیکل چلانے والوں کے لیے مختص کیا جائے گا اہلی اے ذاتی وسائل سے سائیکلنگ کے لیے لین مارکنگ کروائے گی سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سائیکل ایونٹری کروانے کا پیسلہ سائیکلنگ کے لیے